ایک سو بیس آیتیں ہیں چھٹویں پارے میں اسی پر دو آیتیں جیسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے پہلا لفظ جو مجھے آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں سے ذکر کرنا ہے وہ یہ لفظ ہے تَعَوَنُوا عَلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ایک دوسرے کی مدد دو چیزوں پر کرو عَلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور جو چیز کے اوپر ہمیں مدد کرنی ہے وہ ہے بر نیکی پر مدد کرو اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ کی بنیاد پر دشمنی کی بنیاد پر مدد نہ کرو یہ آیت میں پڑھتا ہوں آیت نمبر دو ہے سورہ المائدہ ہے چھٹوہ پارا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح تفسیر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کا کیا معنی ہے ابن کسیر کہتے ہیں ابن کسیر رحمت اللہ یا علیہ اس کی تفسیر ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ کس پر ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے ہر کام میں اللہ اکبر خیر کے ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ چھوڑنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں سبحان اللہ اور اللہ منع کر رہا ہے باطل اور غلط اور گندگی اس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بڑا زبردست لفظ ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے اور سبحان اللہ دشمن کا دوست یہ عجیب عجیب اصول ہیں ہمارے پاس دوستی کی ہم نے عجیب عجیب اصول بنا رکھے ہیں اور مدد کرنے کی بنیاد ہمارے پاس کیا ہے یہ میرا رشتے دار ہے غلط رہا تو بھی میں مدد میرا بھائی میرا بھائی میری بیٹی ہم ایسی مدد کرنے کی شکلیں بنا رکھے ہیں بھائی ظالم رہے گا بھائی نے گناہ کیا رہے گا باپ ظالم رہے گا باپ نے گناہ کیا رہے گا مگر ہم یہ کہیں گے نہیں ہم ہماری باپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے نہیں قرآن کہتا ہے نہیں دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہر حال میں جو ہے انصاف واجب ہے ہر حال میں انصاف ضروری ہے سبحان اللہ یہ بنیاد میں ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کر مختصر اس کی تفسیر کر کر بات آگے لے کر جانا چاہوں گا انس ابن مالک کہتے ہیں حدیث خراوی انس ابن مالک ہیں سبحان اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اقاق ظالم مدد کرنا ہے تو نبی فرماتے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو تمہارا بھائی اگر ظالم ہو تو بھی مدد کرو اور تمہارا بھائی مظلوم ہو تو بھی مدد کرو اللہ اکبر اب یہاں تک کلپ دیکھے اٹھ کے نہیں چلے جانا ابھی اللہ کی نبی نے کہہ دیا ظالم رہا تو بھی مدد کرو نہیں قیلہ یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدہ نصرتہ مظلوم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے فَكَيْفَ آنصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا اگر ظالم رہے گا تو میں کیسے بھائی کی مدد کروں گا قَالَ تَحْجُزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُرُهُ اللہ کی نبی فرماتے ہیں ظالم کی کیسے مدد کریں گے اسے ظلم سے منا کرو اسے ظلم سے روکو یہ ظالم کی مدد ہے اللہ اکبر یہ ظالم کی مدد ہے یہ دو چیزیں ایک اور بڑی اچھی حدیث ہے سبحان اللہ اس حدیث کو بہت پسند ہے مجھے بھی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دین کی اچھی باتوں میں ایک بڑی اچھی بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے سبحان اللہ اَنْ رَزُ لِمْ مِنْ اصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالِ الْآَعْمَشْ وَابْنُ عُمَرْ ابن عمر سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اَلْمُؤْمِنَ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلَى آدَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الَّذِي لَا يُخْالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى آدَاهُمْ حَاکِذَا رَوَاحُ التِّرْمِزِ امام ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے مسند احمد میں ہے اس نادوہ صحیح سبحان اللہ اس کی سنت صحیح ہے سلسلت الاحادیثی صحیح اس کے اندر بھی حدیث الحمدللہ موجود ہے کتنی اچھی باتیں علماء ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں اس حدیث کو پیش کیا ہے سبحان اللہ کہ مدد کس کے اوپر ہونی چاہیے دو چیزوں پر اور دو چیزوں پر مدد نہیں ہونی چاہیے اس کی شرح کرتے ہوئے علماء ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے وہ مومن اللہ جو لوگوں کے ساتھ مل جھل کر زندگی گزارتا ہے لوگوں کے ساتھ مل جھل کر رہتا ہے وَيَسْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے سبحان اللہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو دوسروں سے ملتا نہیں اور نہ صبر کرتا ہے تکلیفوں پر سمجھ رہے ہیں آپ کتنی اچھی بات ہے سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے اس آیت کی شرح میں اللہ میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی وہاں جانا ہی نہیں ان لوگوں سے گئے تشنا تکلیفوں ذرا چار خدم دور رہ جائیں گے ان لوگوں سے ہماری گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں چار خدم ان لوگوں سے ہم دور رہیں گے اگر جائیں گے وہ کچھ بولیں گے نہیں دین یہ کہتا ہے ملیے لوگوں سے ملیے اور ملیں گے تو تکلیف پہنچے گی ضرور جب مل کے کام کریں گے مل کے ساتھ میں چلیں گے لوگ ایسی ایسی باتیں ہمیں کریں گے ہمارے دل میں پنچوں گی چوبے گی باتیں وہ قرآن حدیث میں کہتے ہیں ابن کسیر نے اس حدیث کو پیش کیا ہے یہ اللہ کی نبی نے کہا ان پہ صبر کیجئے بہتر ہے اس سے کہ آپ ان سے دور ہو جائیں اور ان کی تکلیف دعباتوں سے دور ہو جائیں اس سے بہتر ہے مل کے کام کیجئے تاؤن کیجئے ایک دوسرے کا سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے